ہم لوگوں کے لئے ڈیولپ بیٹس لے کی آنا ہے یہ ہم لوگوں کا فرضِ آئین ہے آج کا دور نفسہ نفسی کا دور ہے آج ہم اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے بیری بچوں کے ساتھ مدن ہے دنیا کی ایکٹیوٹیز میں آج ایک گھر ہے تو دو گھر لینے کی چکر میں دو گھر ہے تو ہم فارماز لینے کی چکر میں آج بائیک ہے تو کار لینے کی چکر میں ہمارا تارگیٹ ہمارا اچیفمنٹ ہمارا گول صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے ہیں ہمارا گول اور ہمارا تارگیٹ اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لئے ہمارے اندر کوئی جسد جو خدمت ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر کاردنہ انسانیت کے اندر کوئی سب دور ہوتے جاری ہے دے بائی دے میں تمام میرے باریوں سے ہیں میرے پیارے بچوں سے بزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے مانگے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب تک توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر لوئے محفوظ میں جمعان اپنیات جو دنیا سو ہونے سے پہلے ہیں دنیا آخر ہے ہونے پہلے تک وہ لوئے محفوظ میں لکھا گیا ہے جو اس میں قرآن پاک میں نے دیکھن صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے وعی تھی ناجل وعید وعید صلی اللہ علیہ وسلم ناجل ہوئی تو ہمارے جناب علیہ وعید صاحب جو علم کے میدان میں چاہو دنیا کا علم چاہو دیر کا علم اس میں ڈے بائی دے اس میں انفر کر رہے ہیں بچوں کو خوب کو وعید کو اور عمد کو آگے پڑھنے کی آپ کی جس کے جو ہے میں علیہ وعید صاحب کو مبارک بات دیکھا ہوں جو یہ پتہ نہیں ہے آپ کا فرق برانچہ فرق برانچہ یہ انسٹیٹوشن تو میں اس خوابے مبارک بات دیکھا فرق بات دیکھا ہے جو ایک اچھا ایک انسٹیو میکر بچوں کو کائمی میکام کیا ہمڈے ہوگا آراستہ کر رہے ہیں بچوں کے اندر جو چیز گھرل پرڑھنا چاہیے جو لوگ آج کل کیانگری سکولز گرامرس سکولز اور کرسٹینی سکولز کو ڈالنا اپیشن ڈالنا فقر کا سوچ کر رہے ہیں پھر جا کے وہ بچوں کو بڑھے رہیں گے اپنے بچوں کو اور ریفوں کو لے آکے دائیں گے کیونکہ اپنے آپ کے پاس وہ اپنے آپ کے پاس اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حب عبادت کی تعالیم نہیں دی جائتی ہے تو ہم بھرے بچوں کو اپنے بچوں کو جو انسٹیو میکرس اس سکولز میں دائیں گے بچوں کو انگرام بڑھا کر رہے ہیں اور ان کے دنیا کے ساتھ آخرت میں خراب کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے جو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی رہتا ہے وہ ایسے انسٹیو میکرس کو آگے بڑھا کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے فتح مصرد کامل بھی رہیں گے مہمات کے لئے بھی اپنے فتح مصرد کامل بھی رہیں گے دنیا میں بھی سکھوٹ کریں گے آخرت میں بھی سکھوٹ کریں گے میں تمام آئے میں مطلب سے بزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ملنمارد آئیس کو ملنمارد آئیس کو ملنمارد آئیس کو دنیا کی تعلیم بھی رہے یا کہ وہ ملنمہ سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی رہتا کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ ہمارے اور مزید انشاءاللہ اللہ ہمارے طرح سے بھی جو بھی کوشیز نہیں تکنیکم سے پروفیشنل سے اس کے ساتھ ہمارے ہمارے اور میں سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ پڑھے میں زیادہ سے زیادہ دیان دیجئے پڑھے بہت انہوں نے چیزیں آج کل کے ہاتھ اپنے معلوم بنا چاہیے دنیا میں کس طریقے سے ہمارے اوپر زور اور سکھم زور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ صرف ہمارے صرف پڑھے کے طرف سے آگے بہتے ہم تغیر کر سکتے ہیں اور پڑھے ہمارے اپنا مردہ سکتے ہیں ہم غیر اور تک ہم دین اور اسلام کی دعوت پر کام ہمارے لوگ کرنا چاہیے آج ہمارے دشمن سنوڑا پڑھے رہے ہیں تو ڈے بھائی گئے ان لوگاں انکریزی رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے انہیں انہاں کرنے تو یہ بھائی دعوت کا کام دیا انہوں بڑھ جگر کام کرنا چاہیے اور ان تک پردام پہنچوانا چاہیے اور اللہ کے ساتھ ساتھ خود اپنے بھائی گئے شاید موسیٰ علیہ السلام کا جوہر کا جب میں ان کے مال را اپنے لہتے جگر کو بیری نربان دہ پر طرح میں دال دن کے چھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ اللہ اللہ تو راج جو بہشاہ تھا وہ بہشاہ کے گھر میں اللہ سبحانہ اللہ اللہ بہت جوانی دن اللہ سبحانہ اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو ہر نبی کا دور ہر رسول کا دور میں گئی مسلمت ہیں یعنی یہ سمجھو کہ ہمارے سے اقزاز نہیں آج یا جائے نہ ہوئی یا نہیں ہم لوگوں سے اقزاز دیا جائے گا آج کے جو موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام جو 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 ستم بنا آئے تو ہمارے میں فضل انہیں کہ ہم اس کا مخابلہ کریں باروں کو دین اور رسول کے دعوت کا باروں کو اچھے اقلاق سے پیشانے کی ہمارا کا فرض ہے انہیں ہمارے اندر اقلاق کوچو دور چکے ہیں ہم اپنے اقلاق کو سوا رہے ہیں ہمارا انہیں بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن نے بتھا میں خلنا ہمارے زندگی پر چھتے لگیں ایک شعور کرنا اسی کو دیکھکے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو ہمارے اقلاق ہمارے اقلاق کوچو دور ہو گئے ہمارے اندر ہمارے اقلاق رہے بات کرنا محمان کے ساتھ اقلاق سے پیشانا اصلاعوں کے ساتھ اقلاق سے پیشانا یہ ہمارے جنریشن پہ کوچو دور ہوگے جانا ہے یہ ہمارا فرض ہے انہیں نبی عقریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کو دعوت دی کہ اچھے سے اچھے اخلاق فرش کر رہا کیونکہ مسجد نبرل میں ایک شخص محمسلم سے آیا جو مسجد نبرل میں آکے پیشاپ کر دیا تو صحابہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پیشاک کر لیا تھا تو صحابہ آوالا اس کو پاہنے پکنے کے لیے دیکھ مرد نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا پشاک کرنے تو جو مزید نبیر بکر یا بعد مزید نبیر کا بخان ہے وہی سے مرد نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کیا تعلیم دیئے یہ بیٹرین اقلاق ہونا چاہیے ہمارے اندر بیٹرین اقلاق کوسط ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پیشاک کر سکا تھا پیشاک کرنے کے بعد اس کو کھاؤں پڑ جانا تا صفحہ کھاؤنے کا اتظام کرنے کا تھا اس کے پاس سوالی نے تھی تو اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے لیتے تو اس کو کھانے کے پیسے اس کو سوالے کا اتزار دے گا اس کو رفصت کیے گئے تو دنے پہلے نبیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسے بکرین اخلاف دے تو آج ہمارے پر نال مسلم ہمارے پر اگر کوئی بھی ضرور کر رہے ہمارے پر ہمیں اچھے اخلاف سے پیشانا چاہیے یہ ہمارا فرض ہی ہونا چاہیے ہر ایک کو عزت سے دے گے واتوزید وقت شاہ واتوزید وقت شاہ دیا کیا ہے عزت کا ذلت کا دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ جو لائم ہے یہ کو قرآن کا ہے اپنے مالے و نام مسلم بہا کو ہم کب تک ہمارے ایم ہمارے مسجد کے اندر تک محدود رہیں گے ہمارا ایم ہمارا قرآن کا جو مشیر ہے وہ غر خبتے پرے خون تک کب تک ہم ان کی آتنا پہنچائے نہیں سکتے جب تک وہ تعلامہ نہیں پہنچائیں گے جب تک ہمارا پر اسی طرح سے زور پر سکم بتائیں گا میں تمام آئینم حضر سے نیانسرہ سب ایزار ٹیچرز لیچرز تمام سے رپس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سکر سے دعا بھی کرتا ہوں اے اللہ ہم کو روح ات اللہ کے ساتھ ہم کوئی بات کرتے بھی کافی کرتا ہے برمان یا اللہ نے اس رسٹیوشن یہاں پر دو رہ جہانی تعلیم کا جذبہ لے کہ یہاں پر آگے پڑھ رہا ہے اے اللہ اپنے مقراصر میں کامیاب عظیر فرمائے اور انہوں کو دیر اور اسلام میں اللہ کو فتح مسئلت کا دیا دیر سے فرمائے اور دیر اور اسلام کے اللہ سبحانہ بہتا ہے انہوں کو خدمت میں لے کی پاکی عطا فرمائے مجھ کے بڑی تو کیا مجھ کے بڑی تو کیا مجھ کے برشاہ تو ہے سامنے دشمن کھڑا تو کیا سامنے دشمن کھڑا تو ہے خدا فزیر تو آج کے دور میں حالات کے اعتبار سے جو ابھی اس ٹھپ جو لیے ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے اور دنیا اور آخرت میں بہت تین سے بہترہ انہائت فرمائیں حالات جو جو تیزی سے جو بدر دے جا رہے ہیں جو دن بہ دن جو ہم دیکھنے بھی جو آ رہا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرے لیکن ہماری لاپرواہی ہماری غفلت اور ہماری سوشتیہ ایسی ہوئی ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سے مثال دیتا چلو شروع میں جیسے سب مذہب میں سارے عدیان میں سارے پارٹیوں میں الگ الگ مسئلہ کے الگ الگ ذہن کے لوگ ہوتے ضرور ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے جب کوئی مشکل آ جاتا ہے تو وہ کمیونٹی کے لوگ یہ جو پارٹی کے لوگ یا جو مذہب کے لوگ سب اکھٹا ہو کر مقابلہ کرنے کیلئے آگے پڑھ جاتے تھے یہ ابھی ذرا غور کرنا چاہیے خودی سی فکر کرنا چاہیے تو حالات جو ہمیں تیزی کے ساتھ ہمارے مقابلے میں جو آ رہے ہیں تو ہم مسلکی اعتبار سے اور جماعتی اعتبار سے الگ 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 بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ایک مثال دے لے ہیں جیسے ایک جھوپڑی ہے جھوپڑی میں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ چاروں کے بھی لیکن اس کے باوجود بھی چاروں کے چاروں اکھٹا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں باہر سے پوری فوج ہے یا دروازہ توڑنے کی پوری کوشش ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں اور سستی میں ایسے پڑے ہوئے ہیں بھئے ان کو ہو رہا تو میرے کیا کرنے کا ہے فلان جگہ پر ہو رہا ہے تو میرے کو کیا کرنے کا ہے حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تو مسلمان مومن بندے ایسے ہیں تو ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے اندر اگر کسی ایک مومنہ کو یا کسی ایک مومن کو تقلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی جسم کی امانی سمجھیں اگر سر کو تقلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ مجھے تقلیف ہو رہی ہے پاؤں کو اگر چھوٹ لگی مار لگا تو پاؤں یہ محسوس کرتا نہیں کہ پاؤں کو مار لگا یہ بھی کیا کرنے کا ہے لیکن پورا جسم پریشان رہتا ہے اس کو علاج کرنے کیلئے چلے جاتا ہے دھوکھانے کے پاس لیکن ہم ایسے حالات میں ایسے موقف میں پھر بھی ہم متحد ہونے کیلئے تیان نہیں ہیں صرف ہم اسٹیجوں پہ یا جلسوں پہ یا سوچل میڈیا پہ بول رہے ہیں کہ مطاعد ہو جاؤں مطاعد ہو جاؤں مطاعد ہو جاؤں لیکن ایسے بولنے سے نہیں ہوتا الحمدللہ ابھی جو یہ جو کام کر رہے ہیں تو بہت ہی قابل مبارک کام ہیں تو مدارس تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ابھی جو کام کرنا ہے حالات کے طبعے سے جنگ بدر کے حالات نہیں ہیں پھر اسٹو پھر سا کر کے ہم کام کریں بلکہ یہ جو حالات ہے ہمیں خندق والے حالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اشارہ دیتا چلوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ساتھیوں کے ساتھ جب خندق کا جو حالات آئے تو بڑے بڑے جو لئے ان سے بڑی خندق ہو دے تاکہ وہاں کے لوگ ادھر نہ آ سکیں پھر اس کے بعد ان لوگ کے ساتھ معاہدہ کیے بھائی تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ ساتھ دینا اس طریقے سے حالات بنتے 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 ایک دم حالات سور گئے اور سارے حالات معافق بدل گئے اس کلوں کو کھولنا وہ بھی انگلیش ویڈیوم کو اسلامی نحش پر چلانے کے لیے پورے طور پر کھولنا یہ آج کی حالات کا بلکل ایک جنگ ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے جو نظریہ ہیں سب سے پہلے بچوں کو ٹارگٹ بنایا ہے دوسرا نوجوانوں کو ٹارگٹ کیے ہیں تیسرا ہے خواتین کو ٹارگٹ کیے ہیں ان تینوں پر مسلسل محنت چل رہی ان لوگوں کی اب دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے کیسے کیسے حالات میں بدل رہے ہیں کیسے کیسے ان کے نظریہ بدل رہے ہیں اور ان لوگ ان کے کیسے فیرہ ہو جا رہے ہیں تو رمضان میں دیکھیں تو ہمارے پاس حمدللہ پورا نورانی منظر تھا بہت ہی پیارا منظر تھا بڑی مشکل سے ابھی ایک پندرہ بیس دن نے ہو گئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ مسجد پوچھ رہی مسجد پوچھتی کہ مسلمان ختم ہو گئے یا رمضان ختم ہوا اتنے حالات ہونے کے باوجود ہر مسجد میں ہر جگہ پہ ہر اسٹیج پہ بولا جا رہا ہے کہ بھئی حضورو حالات ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں اب اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ان طریقوں اپنی زندگی میں لانا ہے تب جا کر حالات سے ہم مقاولہ کرنے والے بنے گی صرف ہم سوشل میڈیا پہ بیڑھ کر کچھ بول دیئے تو بڑا داب نہیں ہے بلکہ اُلٹا ان سے مصیبت بول دینا ہے بلکہ یہ جو کام ہو رہا ہے پروڑ لیور کا کام ہوتی ہے ابھی دیکھنے میں مفتصد نظر آ رہا ہے چند لوگ ہیں کئی لوگوں کو بلائی بھی دیا ہوں گا لیکن اس میں سے چند لوگ آئے بڑی مبارک بات ہے یہ جو دینی کام ہیں لیبل کیا ہے اسکول ہے انگلیس میڈئی سکول ہے لیکن کام کیا ہو رہا ہے بچوں کی جو اخلاقی تربیت ہے دینی ذہن کا جو بننا ہے تو وہ احتوار سے جو جیسے ایک سانچہ ہوتا ایک سانچہ بنا دیئے تو وہ سانچے میں دال دیئے تو اٹو میڈک ساری چیتیں ہزاروں نے لاکھوں نکلتے جاتے تھے تو یہ جو ابھی جو امتدائی شکل کا جو سکول ہے ایک سانچہ بنا رہے اس میں سے جتنی بچے آئیں گے بچیاں بڑھیں گے کریں گے تو وہ جو چاہ رہے ہیں ہمیں جو دین کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جو ہمیں رہنا ہے زندگی گزارنا ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس طریقے سے ہم کرنے کو جو جا رہے ہیں تو وہ جو سانچہ بن رہا ہے سانچہ تو جگہ جگہ پر وقت کی اہم سخت سے سخت ضرورت ہے جو دوسرے جو اسکول ہے اسکول میں بچوں کے لیے جو سیلویس کا چیز ہو چکا ہے تو یہ موقع نہیں ہے تفسیری بات کرنے کا بچہ اگر پی پی ون یا نرسلی سینے کے ٹیتھ یا ٹویت تک اگر پڑھ لیا ان کے اعتبار سے جو ابھی سیلویس جو چیز ہو گیا اگر بچہ پڑھ لیا ان کے سری سے ٹیتھ تک اس کے بعد اب جو نوجوان بچے ہیں تھوڑے بھگڑے ہوئے ہیں ہلا کے اعتبار سے کچھ اور کچھ اور لیکن وہ بچہ اگر یہ دس سال بارہ سال پڑھ لیا تو عطا رہے ہیں کہ اچھا ملہد ہوگا یا منکر ہوگا بلکہ وہ ماباب یا گھر وارے سر پڑھ لیے تو بھی اسلام کے مارے میں اسلام کو ماننی کیلئے تیان نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کا مشن ان کا جو طریقہ ہے ان کی جو محنت ہے کئی سالت سے چل رہی ہے وہ اپنی مشن میں کامیاب ہیں اس لیے کہ دستور اللہ کا قانون ہے محنت جو کریں گے اور میدان میں جو کام میں لگے رہیں گے مستقیل طور پر محنت جو کریں گے اللہ تبارک وطالعہ کامیاب بھی دیں گے یہ بات الگ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ فیصلہ بات میں ہوگا لیکن باطل کی پیش کوئی محنت کر رہا ہے اور پوری جان لگا رہا ہے پوری محنت کر رہا ہے تو اس میں بھی کامیاب بھی ملتی ہم بولیں گے وہ تو بات باطل ہے کام غلط ہے لیکن کامیاب کیسے مل رہی اس لیے کہ خانون ہے جو کام کریں گا جو ملتی ہونا نہیں ہونا وہ الگ ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں حق کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ جو چھوٹی سی شکل میں بڑے مبارک بات ہے میں بار ہا بار مبارک بات دیتا ہوں دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس اسکول کو کامیاب بنائے اور جس نیت ایسے ہی اخلاص کے ساتھ اسکول کو اور اسلامی نہش کے ساتھ کام کرنے کے توقی بتا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی اور دوسرے لگوں پر بھی بتانے اور وہاں پر کوشش کرنے کی توقی بتا فرمائے آمین نزا کم اللہ خیر علی جناب محمد جاوی صاحب امان مزید شیخ فیصل ماشاء اللہ ننہیں دور جدید کے حالات کے اوپر بھی روشن دار رہے تھے اور تعلیم عمر کے اوپر بھی وہ بیان فرما رہے تھے ہم میں علی جناب خلیل ورحمن صاحب داریکٹر نیو مادل آفیس کو سیادہ من گزارش کرتا کہ وہ مخادر فرما بسم اللہ رحمان رحیم میں تعلیل سے جناب زیاد دی نیو صاحب صدر آل انڈیا مجلیز تعمیر ملت کا استقبال کرتا ہوں اپنی صحیح اور مصرفیت کے باوجود اتی دور تشریف لائیں اس جذبے کے تحت کہ یہاں پر ایک سمرکیم لڑکے اور لڑکیوں کے لئے شروع کریں اسلامی ایڈیویشن کے بارے میں نہ صرف ایک دو تین چار پانچ ہم کرنے کا ایک جذبہ ہے کرنے کے لئے تین دن پہلے میں صدر صاحب سے ملاقات کی تھی تو ان کا نظریہ تھا کہ ایک سمرکیم شروع کریں آج کے حالات کے پر آج کے جو معاویت تو چل رہا ہے اس کے لئے سمرکیم بچوں کے دینی تعلیم اسلامی ایڈیویشن ہونا ضروری ہے اس لئے یہ پہلا سمرکیم شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایک دو دین جتنے بھی ہمارے پر جائش ہو سکتی ہے جیسا بھی ہمارے سکتا دوسرکیم انشاءاللہ اس کو اور خائم کریں گے اور ساتھ ساتھ میں جنرل عمر احمد شفیق صاحب جنرل سگریٹ میرے ملت کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں ہمارے تعریف ہمارے مدرسہ ہے ہمارے دینے اقبال ہمارے 1993 میں شروع ہوا تھا اور یہاں پہ سنسیٹی میں ہم لو 2000 سے آئے ہیں ہریں 23 سال ہمیں یہاں پہ ہو چکی ہے اب تک 125 افاظ اکرام چلیں یہاں پہ تھوڑی فاصلے پہ مسجد یاسین مسجد مدرس دینے اقبال ان کے نام سے اور یہ سال انشاءاللہ یہاں پر ایک رکھیں کہ موڈرن ایڈیویشن کے لیے بھی تعلیم کریں اور ساتھ سب یہ سمر کیا کیا پہ کریں اور تھوڑا سا ایک اعلان بھی کر رہے چلو انشاءاللہ ایک سووہ ایک بجے ازان ہوگی سامنے ہی مسجد ہے اور دیر بجے جماعت ہوگی جماعت نماز کے بعد انشاءاللہ جلسہ کنٹینیو رہے گا اور اس کے بعد تعم کا انتظام ہے تمام سے گزارش یہ کہ تعم کرنے کے تشریف لے جائیں اب میں پھر ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب اور مہتمت صاحب جو یہاں پر آئے ہیں اور میں مہتمت صاحب حضی ورحمد صاحب جو مدارس کا حضی اللہ حضی بسم اللہ الرحمن الرحیم آلی جناب مہدرم محمد زیادی صاحب صدر اکوال اکیڈمی ورکول حسن صلی اللہ بور آلی جناب حضی رحمان صاحب علماء اکرام اور محسز تشریف فرما دیگر محسز نے سا اور میرے پیارے بچوں خواتین جو پردے کے پیچھے سمان سنما رہی ہے الحمد اللہ سب سے پہلے آج کی اس پروگرام کی مناسبت سے میں خیلی رحمان صاحب مبارک بات دیتا ہوں یہ آنے کے بعد بڑے اشیوی کے معلوم ہوا کہ ہمارے کافی عرصے سے دینی مدرسہ چلا ہے اور ان کے والد ماجید کے نام پر دینی مدرسہ کھولا گیا تھا اور الحمد اللہ تیس سات سے زیادہ عرصے سے یہ مدرسہ چل تیس سال ہوگا کب سے ہے نائٹی سے ماشاءاللہ تو بڑی محنت ہے بڑی قربانیاں ہیں بڑی کوشش ہیں کہ ایک طرف تو کوشش کر رہے ہیں کہ دینی ماحول بنایا جائے اور دینی ماحول کے ساتھ بچوں کو خوران سے خرید کیا جائے بچوں کو احادیث سے خرید کیا جائے بڑی خوشی بھی کہ سو سو بچوں نے حفظ خوران کو مقمل کیا ہے تو میں کہ ہوں کہ خنور رحمان صاحب آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ نے جنت میں مقام دیا ہے اور اس کا عجر دنیا میں آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ دنیا ختم ہرے کیا آپ کے تمام قاندار والوں کو بھی انشاءاللہ اس کا عظیم ملے گا اسی طریقے سے دنیا تعلق کے لیے آپ دو دن 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 جانے کا معاملہ تھا پھر یہاں اور ایک سکول ہو رہے اس کے لئے بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں کے محلے والے آپ کے اس محنت کو خبول کرتے میں اس سے فیضیات ہوں گے اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی یہاں اچھے سے اچھے تعلیم دیں گے لیکن کہ پرانے شہر کا معاملہ الگ ہے نئے شہر کا معاملہ الگ ہے دونے میں تعلیم کا بھی بڑا فرق ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ خسن کا تعلیم دیں گے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا میں اسام الدین صاحب بھی موجود ہے کافی برانے تعلقات ہے اسام الدین صاحب بھی بہت سارے سکول کالج اس آسپنل صغرہ چلاتے ان کا چینل میں چلتا ہے اور بڑی کوشش ہیں ان کی کہ اس قوم کو اس ملت کو جو سو رہی ہے اس کو جگایا جائے اس کے لئے وہ بھی رات دل کوشش کرتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں اگرے کرتے ہیں چوبیس گھٹے وہ ہونے دیجئے خلیب رحمان صاحب ہونے دیجئے اور دی سٹیج پر جو دوسرے صاحب یہی کوشش ہیں کہ ہمارے قوم کے انہوں نئے حالوں کو تیار کیا جائے ان کو اسلامی تعلیم بھی دی جائے دینی تعلیم بھی دی جائے اس کے ساتھ دنیا میں مخابلے کے لیے بھی سائنس میں شورشل مبارک بات میں دیتا ہوں رہی بات تامرے ملت کی تو تامرے ملت الحمد اللہ ایک نئی دونے پچھلے ستیتر سیونٹی 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 یر سے کام کر رہی ہے صرف عیدرباد میں نہیں ہمارا کام راجستان میں ہمارا کام مدیہ پردیش میں ہمارا کام مختلف پردیش اور اپنا کام کر رہی ہے تامرے ملت کا اصل مقصد کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو علم سے آرستیا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ حساس دلائے جائے کہ تم مسلمان ہو تمہارا جو اوٹنا بیٹنا چلنا کھانا پینا جو تمہارا طریقے کار ہے وہ اسلامی طریقے سے ہو اور اسی کے لیے تامرے ملت کو اشش کر رہی ہے پھر تامرے ملت مسلمانوں کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ در کے رہنے کی ضرورت نہیں چاہیے کوئی حکومت آنے لیجئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ملک میں آپ بھی بھر شریک ہے آپ بھی مکان دارے کوئی قرائدان نہیں بلکہ اپنے پورے عزائم کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ ہم اس روخ میں رہنے کے دستور ہمیں اجازت لیتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہوئی یہاں رہے ہوتا ہے کہ در کی قیفیت پیدا ہوتی جب خوف کی قیفیت پیدا ہوتی ہے پھر وہاں معاملات بگر جاتے ہیں کئی بھی دنیا میں یہ طریقے کھاتا ہے کہ لوگوں کو ٹرائے جاتا ہے لوگوں کو خوف مراجاتا ہے پھر اس خوف اور ٹر کی معاملات سے دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب سے درکیا جاتا ہے کئی ہم آلائیان چند سالوں سے کئی مسلمانوں کے سیٹر مسلمانوں کے گجرات میں آسام میں دیکھتے ہیں مخامات گھر گئے گھر گئے ایسے کئی باتیں ہو رہے ہیں اس پہ تعمیم ملت کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جب تک تعمیم ملت رہے گی کام کر رہے گی لیکن اس کے ساتھ سال ایک بڑی میں اہم بات تھی کتاب ملت کے خیام سے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس بات سے باقی تھے ہم یہ بات جانتے تھے کہ جب تک ہماری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی جب تک ہماری قوم پڑھے گی نہیں پڑھنے لکھنے کے اور کے بات بتا دو میں کہ پڑھنے لکھنے کا معاملہ یہ نہیں کسی بات دنی تعلیم حاصل کرے دنی تعلیم کے طرح جات امام بنائے جگہ ہے کہ خوان پڑھنا ہی دنی تعلیم ہے نماز پڑھنا ہی نماز کی عسکار ہی دنی تعلیم ہے میں دل سے کہتا ہوں کہ نماز کی عسکار آنا سائز میں جو ترقی کئے جو ہمارے جو مسلمان تھے وہ بڑے بڑے علمائے کرام تھے وہ بڑے بڑے عمرائقہ تھے جیومنٹرکہ دیکھ لیجیہ اور جب تو بہت سارے مثال ہیں تو یاد رکھئے کہ اسلام کوئی دیویجن نہیں کرتا کہ دنی تعلیم الگ ہے بلکہ اسلام یہ عورت ہو کہ مرد ہو تو یاد رکھئے کہ خوران پڑھنے کے لئے دکھا گئے خوران پڑھنے پڑھنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوران پڑھنے کے معنی یہ نہیں کہ خوران پڑھنے کا بھی سواب ہے خوران کو دیکھنا بھی سواب ہے خوران پھنے 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 سواب ہے لیکن خوران سکھ پڑھنے کے لئے اور سواب کے لئے نے پڑھا کی گئی نہیں بھیجی گئی بلکہ خوران مجید اس لئے بھیجی گئی کہ آپ اپنے آپ کو سمجھے اپنے آپ کو سمارے اپنے آپ کو آگے پڑھائے خوران کے ایک بات کے ایک لفظ کے کئی اضلاف الہمدلہ سے شروع کرتے اور ناس تک اتنا آپ پیار پڑھتے ہیں کہ در کی قیشو بدل جاتی ہے لیکن احساب ہوتا ہے کہ بھائی آپ الہمدلہ سواب پڑھیں تو اس کے معنی بھی بتا دو تو بتانی ساتھ تو کم سے کم جو اہم سورے میں یہاں پر جو اخبار علوم گیا اور دوسرے مدلس احساب سے گزارش رومان کہ جو اہم سورے جو جنگ پڑھے جاتے ہیں اس کے کم سے بچوں اس کے معلے بھی یاد نہیں جائے بہت ضروری یہ یاد کی جت تک سمجھیں گے عمل کرنے میں مسا نہیں آئے گا یہ بات مستحق ہے تو میں یہ گزارش ہے اور دوسرے میں بات بتا تھا کہ تعالی ملت نے کوشش کی علم کو آگے بڑھا جائے تو آپ دیکھتے کہ آج ہی نہیں بلکہ تعالی ملت خائم ہوتے بچے جو پڑھتے گئی مساجد میں مدر سے خائم کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزار لوگ دے رہے کئی فانڈیشن سے جندہ دے رہے بچے بکا رہے نئی دام ملت یہ مصد تھا کہ اس کام کو آگے بڑھا کسی دیزے سمبر کی بات کی یہاں چھوہا کل پرس سمبر مہا ساتھ میں سمبر خریف صاحب بھی ایک بات اہم اور اگر بھو کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے جو حالات ہو رہے سل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دوسرے جو چیزیں اس کی وجہ حسام صاحب موضوع خیل ساتھ بات بتاؤ ہوں کہ موضوع بڑی بات ہے لوگ اپنے احمد آنے کس ہمارے بات کے نوجوانہ کا حال دیکھئے رہے میں دو دو تین دن بجے تک جتے صبح ماشاء اللہ سے صبح جلوی جو پر تین بجے ہوتی تو کیا ترخی کریں گے کیا ہم جائیں گے وعدیز شریف تو یہ کہ صبح کا سونا رسک کو رکھتا ہے اور اس کے لیے پریشان جد تک اللہ اور اس کے صور کی بات کو نہیں مالیں گے جد اللہ اس کے صور کی بات پر عمل نہیں کریں کامیہ نہیں ملنا مشکل ہے آپ دیکھیں کہ چھوڑے دن ایکسرس کرنے ہم بتائیں کہ نو جو بیز بٹھا ایکسرس دیں بیز بار ایکسرس دیں اسلام کی تانیمات کے ساتھ ساتھ بچوں کو تیار کیا جائے گھر کی اخو کو دیکھ اسلام پیارا مذہب ہے مجھے ایک بار مشہور حقیث زیادہ رہی تو حضرت صلی اللہ کہا جب اچھا صلی اللہ کوئی گھر میں صلی اللہ منتا کو اچھا تو اس میں پانی زیادہ دار دو تو پانی زیادہ دار تو آپ نے کہا پانی زیادہ دار ہوگی تو شروع زیادہ ہوگا اور شروع زیادہ ہوگا تو اپنے پڑوسیوں کو پیس دیں اتنا پتائے گا پڑوسیوں اتنا بتائے گے صاحبہ نے دریا کیا ہماری جاہدہ میں پڑوسیوں کا حق ہے حضرت نے کہا جاہدہ پڑوسی کیا حالت میں جب کچھ شخص اپنے گھر میں اپنے ماباب کے حق نہیں کہ سکتا وہ باہر نہیں کر کیا کام کر گا پھر سب حالات کو دیکھتے ہیں تاریمی نے دس روزہ اسلام معاشوری کا پرام رکھ تھا اور اس سال بھی ہم نے سوچا انشاءاللہ بارہ تاریخ سے اسلام معاشوری کے شہر میں مختلف مقامات پر پرام مرخید ہوں گے بارہ تاریخ کے دن ایک بڑا پرام اردو مسکن خلوت میں انشاءاللہ مرخید ہوگا بہت نواز مغرد جس میں شہر کے مشروع پار علماء اکرام اس میں حصہ لگے اور اس کے ساتھ صدر صاحب کام چل رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارے اسلام عدین صاحب کو اور خبار خلیر رحمان صاحب کو ہمارے ساتھ درور کام رہے گا یہ بدبراہ کام ہے ہم نے یہ کسی لیے ہو رہا کبھی آپ سوچیں بولنے کو میں بیان دے جاتا ہو لوگوں پہ آخبار میں بیان آرہے میننگ آرہے مدیدہ جی سنٹر میں میننگ تھی ہم تو گلبرگا کہے ہمارے نائم صاحب آرہ رہے تھے بڑے ضرشیر تخاری بھائی ضرشیر تخاری سے نہیں ہوگا بلکہ گھر گھر لوگوں سے جانا ہوگا ملاقات کرنے گی وہ سمجھانا ہوگا آپ ایک اور ایک بات میں سوچتا ہوں آج کل کی بات نہیں کل ہوں میں آپ بات بتا رہا ہوں نائنٹی فور کی بات بتا رہا ہوں نائنٹی فور میں شہر حدراباد نے ایک سروے کیا تھا اور میں آج کی سروے سافز مہوں گی اس سروے میں ایک چیز سامنے تھی کہ شہر حدراباد میں اس زمانے میں چالیس سات سے زیادہ کی عمر کی چالیس ہزار خواہ دی تھی بات چالیس ہزار خواہ دی کی عمر چالیس سات زیاد ہو تھی بتائی ان کی کچھ شادی بڑی آسان ہے ہم نے کہا شادی کو اتنا آسان فوق کے زنا مشکل جائے شادی میں کیا ہے آج جو مسئل ہے شادی میں کچھ نہیں شادی کا مکمل مکمل رکھیں ابھی ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ بات رہی تو بتا رہے دیں کہ ہمارے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے لئے پھر چین ساتھ سے بچے کو دیں لہ خوضہ تین ساتھ سے بچے دیں ایسے مسائل میں کیا ہوگا تاگیے بچے غیر مسئل کے ساتھ میں شادی کرنے معاملہ موجودہ اس سیچویشن میں ضروری ہے کہ ہم جو کام کرنا ہے اس پر لوگوں کے ذہن کو تہیا کیا جائے بڑے بڑے تخاییز ہونے مالا نہیں بستی جانا چاہیے یاد رکھیں کہ ایک لفت تو اونچا طفقہ ہے چھوڑے طفقے میں بھی شادی ہوتی شاہی نگر حسان نگر وغیرہ کام کرتے ہیں تو آٹھو چلا تو نے آٹھو ممتا آٹھو ممتا 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 چاہیز کھان سے دیں گے لوگ پتائی آج بات ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹھے 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 دیکھیں اس سو بات ضروری ہے اس کے ساتھ مسائل بھی مسائل کو پالو ہونا چاہیے جو جو لوگ مسائل میں دخاری کرتے ہیں ہر حافظ صاحب بیٹھے رہے امام صاحب بیٹھے رہے ان سے اور مدلسوں کی بیٹھے 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 بجاتے انجینئرنگ کر لیتا ہے ڈاکٹر بیٹھے بنجاتا ہے امٹی کر لیتا ہے کئی ہماری ملاخات ہوتی ہے ہم اگر صحبات کر لے غصول کے فرائز کے آئے بیٹھے اس کو مانگ نہیں تو اس کو نماز کے نبتے پہلے فرائز کی مانگ نماز کے فرائز کی مانگ وضو کے فرائز کی مانگ میں اگر اگر بیٹھے بچوں کو بتایا جائے چھوٹے چھوٹے باتیں سوچ کہ حضور نہیں ہو تو نماز کھانتے ہوگی پڑھ پڑھے وہ مکشے دیو وہ بھی میری گفتا دو بھی وہ تک لوگ پہنچ گئے کو حضور نماز کا تریخہ یہ بتائیے نماز کا تریخہ بھی ضرور ہوگا مختلف لوگ مختلف ساب سے پڑھ ملی پڑھ سجدے میں جاتے دونوں زمین پر لگے میں رہناتا ہے لوگ پہر ہوئے اٹھا دیتے انکو معلوم ہی نماز ہی چھوٹے ری خالی ہوتی نماز میں تو لوگ نماز میری خرید کئی لوگ یہ بھی نہیں مان مان خودے میں دیکھتا ہوں جمعے کے خودے میں بیٹھتے دیکھا لے بیٹھتے سو جاتے دیکھا لے سوتے وزود سوٹ جاتا رحمہ اکرام موجود ہے بات دلے سکتے وزود سو رہے اس کا نماز بھی پڑھ اسلام میں بھائیس سار اس دیکھ یہ خلاس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے خریم لے جائے پورا اسلام میں لے جائے حکوم دیکھ پورا اسلام میں آجاؤ تو ہماری کوشش ہے کہ سبر کے اگر اسلام مہاشرے سے یہی کوشش ہے کہ مسمانوں کو پورا اسلام میں لے کسی اہم ہے اچھی اور بڑے تقدیر پر اچھی چیز بھی اللہ کی طرح سے اگر آپ جا رہے ہیں ایک نسلہ کا فائدہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرح سے اللہ کی طرح سے اللہ کی مسید ہے ہم ہوتے ہیں کہ اچھا ہوتا تو بڑے خوش ہو جاتے ہے چھوڑا نسل ہو جاتے ہیں ناؤمید رہتے ہیں اسلام ناؤمید کوفر ہے اور ایک آخری بات کہ میں آپ سے کہتے رہے چلو کہ یاد دیکھئے کہ اس ملک میں بہت حال 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 آپ تصمو ہم پھرتے ہیں ہندوستان کے مختلف بلاقوں میں اب انشاءاللہ اللہ میں میں تعمیم لگ جائے جو درازستان جانے والا ہے مدیہ پڑھنے جانے والا ہے یو پی جانے والا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو خاص کر لگ کو تحقیق کریں اور جو ہم دس رضا پروگرام رکھ رکھ رہے ہیں اس میں دیکھ جائے کہ کم سے ایک آٹھ دس رضا خواتف کے بلکہ تخصوص سکے جائے جس میں صرف خواتف مخاطف کریں سب خواتف خواتف کریں تو ہم یہ خوشش کرنا ہے تو میں پھر رکھ رکھ کہ آپ دماغ سے خوضائج کرتا ہوں کہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں یاد رکھ کہ تخاریر سے کچھ ہونے والا نہیں عملی دنیا میں ہمارا کام ہونا چاہئے ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام خبور کریں گے ابھی جیسے ہمارے بتا رہے تھے حسام الدین صاحب کے غیروں تک اسلام کو پہنچانا ہے ہمارے گھرم اسلام کی تم غیروں کو پہنچانا کے ابھی عالد صاحب بتا رہے تھے مسلمان میں خورت ہے اخایت کے معامل میں یہ چلتے رہتا ہے جب تک زندی ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ میری امت میں تیریت ترفیخی ہو تو یاد ہے کہ تیریت ترفیخی ہونے ہی والے حضرت صلی اللہ حدیث خلط ہونے والی نہیں کوئی حضرت صلی اللہ بات خلط ہونے کا سوال نہیں ہوتے نہیں ہمارا معامل آئے کہ اللہ کو مان رہے خوران کو مان رہے ہم کام کرتے جائے پور عزیز بی سنو جماعت والا بی تبریخ والا بی جماعت سابر ہر عدم اس کا میبر بن سکتا ہے اس میں کام کر سکتا ہے اتیاد کی مجھے ہم کام کر رہے اس میں شریک ہو جائیے انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ سنو اللہ شروع سنو یعنی دور جدید کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں آج ہمارے یہ مسائل یہ ہو رہے ہے کہ ایک دوسرے کو مار پیر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کرتہ پیزام پھیلنا داری رکھنا یہ تو سنت ہے مگر یہ سنت کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو اگر کوئی مار تو درگزر کر دینا معاف کر دینا یہ ہمارے آپس کے اندر اگر ایسے اخلاقات کی ہو جائیں گے تو ہمارا پورا معاملہ صدر جائے گا ہم یہ بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کبھی کسی آج دیتے ہم جاتے ہیں تھوڑی سی تھوڑی سباتی کے اوپر الجھن ہو جاتے ہیں میابیوی کے جھگڑے پر الجھن ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم درگزر گھر دیں گے تو اسی ہماری صدار پیدا ہو جاتی ہے ایک مطبعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت عمر رضی عنہ اپنے دروازے کے چوکٹ پر ٹھہرے والے تھے ایک دیہاتی آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہے کہ میری بیوی روزانہ لڑتی ہے میں جا کر عمر رضی آئے تھے اور کیون چلے گئے کیا بات ہے میں نے اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہے وہ بھی آپ کے گھر میں بیوی کی شکایت ہو رہی ہے زور زور سے آواز کر رہی ہے تو عمر رضی اللہ نے دیہاتی کو برا کر سمجھایا دیکھو یہ میری بیوی ہے حالانکہ اگر بیوی کی اوپر چل جاتے تھے گصہ ہو جاتا تھا غزب ناک ہو جاتے تھے یہ پوری دنیا برباد ہو جاتی تھی آپ اچھائی کی طرف دیکھے ہے فرماتے یہ میری بیوی ہے روزانہ میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے کپڑے پھناتی ہے اور میرے کپڑے دھوتی ہے اور اسی وجہ سے اچھائی کی طرف اگر چلے گئے تو دنیا سدھر گئی اسی وجہ سے ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا اخلاقیات کا مزارہ کرنا ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام یعنی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے جانے کے بعد ایک گھر کے اندر رونی کی آواز آ رہی زور زور سے آئے بید ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام رحمت لیل عالم ہیں سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے دیکھیں کہ گھر کے اندر زور زور سے آواز آ رہی کیا بات ہے جا کر کھٹا مارا دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی آنو ہے پہلے ایمان نہیں لے کر آئے تھے کچھ نہیں لے کر آئے تھے حضرت عمر رضی بلال رضی اللہ تعالی کو کھٹا مارا کیوں رو رہے ہے جا کر دروازہ کھلے جانے کے بعد ان سے دریافت کیا آئے بلال کو چاہتا ہے روزہ نہ بکران چلاتا ہے اور شام کو مجھے یعنی جو پسنے لگاتا ہے میں کہاں سے کروں میرے ہاتھ درہ دیتے ہے گھوکا پیاسا درہ ہوں تو اسی لئے میرے اور آپ کے حقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ قربان جائے ان کی عظمت کے اوپر آپ نے فرما کیسا مشرق تھے کیسے رحمت اللہ عالم تھے غیروں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے تھے آپ کے اخلاق کے لئے ہمارے لئے نمونہ ہے اسی لئے جا کر بھرے کہ دیکھو تم تو اس جیسے تمہارے مالک کو تو میں ہی نہیں سمجھا سکتا ہوں بلکہ تم کو میں آرام دے سکتا ہوں روزانہ میں شام کے ٹیم پر آوں گا تمہارا جو روزانہ پیسوں گا اور تم جب تک آرام کرو صبح وقت تک بکریان چرائے میں چلے جاؤ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے تھے جو پیستے تھے اور چلے جاتے تھے تیسرے دن میں جائے کہ کیا بات ہے آپ کوئی نہیں کیا بات ہے بلال نے فرمایا آپ کوئی کیا بات ہے روزانہ آکر میرا پوش رہے میرا مالک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے واسے قطر آتا ہے آپ ان کے بہتوں میں مت جاؤ پی سیو جیسے آئے تو آپ اتنے مشفق ہیں آپ اتنے مہربان ہیں آپ اتنے رحم کرم کرنے والے ہیں آپ کے حق قربان جائے پیارے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصفان جائے تو فوراً آپ کے اخلاق کو دیکھ حضرت بلال رضی اللہ نے ایمان لے کر آئے یہ ایسے اخلاق اندر آج ہمارے ایڈوکیشن کے اندر یہ کرنا چاہیے یعنی ہمارے اخلاق سکھ سے پہلی اہم جیسے حسام مدین صاحب اخلاق کے اوپر روشنی دارے جب ہمارے اخلاق صدر جائیں گی پوری دنیا صدر جائیں گی اخلاق کو بچوں کو بڑوں کو چھوٹی چھوٹی سی بار آج ہمارے گھرانوں کے اندر ستر سال سی سال ہو گیا بھائی گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے بھائی سے باد بند ہے اور بھائی میل ملا نہیں کر رہا ہے دوسرا آ کر کھانا کھا رہا ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر تنازی ہے کہاں سے ہماری پاس برکت آ جائیں گی ہے میرا اور آپ کے حضرت محمد رسول صلی اللہ صلی اللہ جو تین دن تک چھوٹ چھوٹ آئے رہے اسی وقت اس کا اگر انتقال ہو جا اور خیرت جہنم میں چلا جائے گا تو آپس کے اندر میل ملا کرنا ہے میرے اور میل ملا کر کر یہ طلبہ کے اندر آئیسی ہے نماز کے اندر ہمارے بچوں کے اندر کبھی ہم جاتے ہیں کچھ پوچھا جاتا ہے نوجوان ہے کالیج میں پڑھنے والے ہیں بڑی بڑی ڈگریان حاصل کرے ہے اسلام کے ارکان سے نواقف ہے اور اسی نماز سے نواقف ہم کوئی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے سکھ سے پہلے ہم یہ چیزوں کو خاص طور پر غیال کرنا چاہیے ہماری اس وجہ سے ہم دینی ہے یہ دہات میں قصبے میں رکھنے کا ہے مولانا علی مین عدوی نے یہی فرمایا ہے ہر محلے کے اندر ہمارا دینی مدارسہ ہو ہر میرے کے اندر ہمارا ایک دینی ہوئے تاکہ طلبہ کو دین سے واقف ہو جائے انتظام آنے علی جناب قلیل و رحمان صاحب نے ماشاء اللہ بہت فکر کے ساتھ ہر قصبے کے اندر فکر کرتے ہوئے ماشاء اللہ ایک مہینے کا بہت اچھا ہے بہت اچھا سکھ سکھ سکتا ہے بہت جو کہا گیا ہے جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جناب اللہ صاحب 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 اللہ 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 یہ آیات ہے اس میں خوران میں بن جائے پڑھو کلم حاصل کرو بھئی سکھول سے جو ضرور ہنگی شالیم دیتے ہیں یہ موڈن سکھول ہائی سکھول جو اپنے کالنی میں ہے سممر کیم ون من کا یہاں رکھے ہمیں اپنے کالنی کے تمام لوگوں سے جزایش کرنا ہوں اس آپ پرشن بھی کچھ کریں ایک پلان بنا لیں جیسا پلان بنا کے سممر امکیشن آیا چاہیں گے چھوٹی جائیں گے اس کی ترہہ اس پلان کو بنا کے یہ سممر کیا رہا کو یوز کریں اپنے کافی ایکسپیرینس اس کا مینجمنٹ ہے آلم کے مجید کے امام سب بتائے مجھے نیو موڈل ہائی سکول with اسلام ایڈوگیشن تو بہت خوش نسی پر اپنے قومی والے بچھے جو ایسا موقع مل رہا ہے یوز سمر کیا پلان 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 کرتے تو اس بار اپنے کو موقع ملا اپنے بچوں کو سو وی شود فیل ہیپی اور یہ اپرشنیٹی یوز کریں اور نیو موڈل ہائی سکول جناب محمد زیاود دین نیار صاحب سپیشل گیسٹ جناب عمر احمد شریف صاحب شفیق صاحب اور گیسٹ آف خلیل الرجمان صاحب لوگا مشکل یادہ کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں کہ سکول کو اللہ کامیاب کرے اس ہمارے بچے اسے کچھ سیٹھیں اور سیٹھائیں جناب عظیم صاحب آپ کے سامنے یعنی سمبر کے طالب سے مخاطب فرما رہے تھے بائی حافظ و پاری حبو زیر صاحب ایمان مسجد عالم انگریز یادہ بنو بہت شرطہ کہ وہ مخاطب فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقرأ ربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلم رضا مل اس جب سے تمام ذمہ داران اس اسکول کے تمام انتظام سب کو میں سب سے پہلے شکریہ اور مبارک بات دیتا ہوں اس جیسے موقع میں مجھے بولنے کا موقع دیا ہے الحمدللہ آج اس موقع سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کالونی کے لیے اس محلے کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے پاس میں اتنے بہترین انداز سے انتظام کیا جا رہے ہیں جس میں جس اس کل میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی دونوں طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہیں ایسے انگلیش میڈیم کا اپنے گھر کے پاس میں مل جانا یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہم اسکولوں کا سروے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم سے بہت دور رکھ جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں چیزوں سے بچوں کا راستہ کرنا بچوں کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے بچے مدلسہ میں اسکولوں میں بچوں کے ساتھ میں جو سکھتے ہیں وہ گھروں میں ہم نہیں سکھا سکتے اور گھروں میں ہم جو تعلیم اور تربیات کر سکتے ہیں جو اسکولوں میں نہیں ہو سکتا یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ گھر سے بھی تعلیم ملے مابا رشتدار اور ان کے ذمہ داران ان کو تعلیم دے تربیات کریں ساتھی ساتھ اسکول بھی بچوں کو تعلیم اور تربیات سے نماز دیں سب سے پہلی آیات اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اللہ کے نام سے اللہ کا نام لے کر تعلیم حاصل کرنا اور وہ علم اللہ کو مقصود ہے جو تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں اور آخرت کی زندگی کو سوا سکے تعلیم حاصل کریں تو اس لیت سے کریں کہ دنیا اور آخرت میں سور جائیں دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب لیں اور ہم دوسروں کو بھی تعلیم کو سکھانے والے بنیں تعلیم کے ذریعے سے دوسروں کو فیدہ پہنچائیں ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے تمام لوگوں کو فیدہ پہنچائیں ایک حدیث میں نے بیان دیا ہے طلب العلم فریضت علیہ مسلمی و مسلمان ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو تمام لوگوں کو علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ضروری ہے اور ان فرائض میں ہم کتنا اتر سکتے ہیں ہم کتنا ان فرائض کو انجام دینے میں ہم کتنا کامیاب رہے اس کو محاصفہ کرنے کی ضرورت ہے آج اس موقع سے میں تمام اس محل حضرات سے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جیسے اس سکول سے ہم فیدہ اٹھا ہیں اور یہ جو سمر کیمپ کے لئے کافی جدو جہاد اور محن ادم کے بعد میں یہ عمل ملایا گیا ہے کہ آج سے یہ افتتا کیا جا رہا ہے صبح گیارہ بجے سے لے ایک بجے تک اور سندگ کے دن چھتی رہے گی اور اس میں بچوں کے لئے گیارہ سورتوں کے ترجمہ کے ساتھ یاد دلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس حدیث یاد دلائیں گے اور اصغر نماز شرائط نماز فرائض نماز فرائض وضو اور ناقض وضو اور بھی دینی معلومات سے بچوں کو آراز دے ہم اس کو انشاءاللہ ذمہ دار رہیں گے میں بچوں کو تعلیم دوں گا اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو لے کر آئیے انشاءاللہ ہم بچوں کو بہتر سے بہتر تعیم دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تعفیق دعا فرمائیں یہ تھے حافظ وقاری ابو ذر صاحب جو تعلیمی مضامین کے اوپر بھی روشنی ڈا رہے تھے ماشاءاللہ بہت سنری مقاہ ہم لوگ داخلہ کروائے ابو اس سے قبل ہم کافی دیر سے ہم کو دزار تھا صدق اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر من تعلم القرآن و علم اسلام خیر من تعلم القرآن و علم ہو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیار اپنی حالت کے بدل نہیں تھا مہترم جناب حریر الرحمن صاحب صدر اجلاس بانی مدرسہ جناب عمر رحم شفیر صاحب مطمد عمومی قلی مجید تام ملت ہمارے عزیز دوست اور احباب جو دائد پر تشریف فرمائیں اور خواتین و حضرات السلام ورحم اللہ وبرکاتہ میں نہیں چاہتا کہ موفہ ملا ہے تو بہت لمبی تخریر کروں اور تامیل ملت برسہ برس سے سمر کیمپ کنڈرٹ کرتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ازلا میں اور اس سال تو خالات کی خصوصیت تپس منظر میں ہمارے سیکیورٹی صاحب نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے برادران عزیز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل بھی تو بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ گھر پہنکے کہا زمیلونی زمیلونی میں مجھے چادر چڑھاؤ کمبل چڑھاؤ میں مجھے خوف اور دہشن میں اسے دوسر رہی تو بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کمبل وڑائی اس لئے شورا جو ہے اکثر نات میں کمبل کا ذکر تھا کملی والے عام طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے پاس منظر یہی بات تھی جو غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ آپ جہاں بیٹھے کرتے تھے گھر سے آٹھ پندرہ دن میں کچھ سطہ کچھ پانی لے کر جاتے تھے اور وہاں پر غور فکر کرتے تھے جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ بہت جانتے ہیں کہ جب آپ غار حرا میں بیٹھتے ہیں تو ایسا ایک کیو ہے جس کے تین طرف جو ہے کھٹیوں کی جیسا نانچرلی بنا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ تصور کریں تو کعبہ نظر آتا ہے کہ خدرت کے مظاہر جو ہے ایسے خاص ہیں جو تاریخ کا سبق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک سعودی گورنمنٹ اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی امدامات نہیں کر رہی تھی لیکن اب کی بار میں نے دیکھا کہ کوشش جاری ہے اس کو اچھا محفوظ علاقہ بنانے کے سسلے میں تو عرض کرنا یہ تو ضمنی بات ہے لیکن جب آپ پھر پہنچے اور بی بی ختیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑاؤ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رائے تو بی بی ختیجہ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے آپ بوڑھوں کا سہارا بنتے ہیں غریبوں کی دستگیر ہی کرتے ہیں اللہ آپ کو کسی مشکل میں نہیں لانے گا تو یہ کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ کو کوئی دی حرز بنی اور بی بی ختیجہ نے اپنے ساتھ اپنے چچا ورخہ بن نوخل کے پاس لے گئی ورخہ بن نوخل نے کہا جو تو علامہ تھا بتا رہے میں جانتا ہوں کہ آپ پر نقوت آنے والی ہے جب کہ ان کی عمر کوئی تقریبا نائنٹیز میں تھی اور کہنے لگے آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا اور آپ پر بہت ساری مسئبتیں آئیں گی آپ کے قریب قریبی رشتدار آپ پر حملہ کریں گے تو رسول نے کہا یہ سب لو جو آج مجھے امین کہتے ہیں کہتے ہیں صادق کہتے ہیں کیا یہ توفق کروں کہ مجھے وہ باہر کر دیں گے وطن سے باہر نکال دیں گے تو ورقہ بن نوبر نے کہا سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر میں زندہ رہتا تو میں تمہاری مدد کرتا یعنت کرتا لیکن بعد میں ابھی انشاءاللہ جو سرمائی آپ کا گرمہ کے کلاسے جو چلنے والی ہیں اس میں تفصیل سے بیان کریں جو بھی صاحب بیان کریں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے رسول علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں ان کو کیسے کیسے ثابت ہے پڑے خوران میں سورہ آیت سورہ قیل سورہ قیل میں آیا چھتی آیت اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ اپنے آپ کو ایسی ہلاکت میں ڈال لیں گے آپ انسانوں کی ثلوت کرتے ہوئے غریبوں کی دستگیری کرتے ہوئے اور دشمنوں کے مظالم کو سہتے ہوئے کیا آپ ایسی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اللہ کہہ رہے گا رسول کے ساتھ اتنی مسئیبتیں آپ پر پڑھیں گے اور آپ افل تک نہیں کہیں گے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو مکی تائف میں ہوئی تھی اور تائف میں آپ نے جو دعا کی ہے آپ اس کو پڑھئیے دل پیس کر رہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے آہا کی زندگی انہوں نے ہمارے انجام کو اچھا بنانے کے لیے خاتب نفیین ہیں آپ تو آپ کی جو ہے یہ آئند جو ہے حبشہ 73 لوگ کوٹر نیو پہنچ گئے تھے کیونکہ مکی میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا تو اس میں مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی بھی گئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جب اللہ کے حکم سے حبشہ جانے کی اجازت دی اور حبش حبشی کے دربار میں جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے رسول کے بارے میں ہم کو بتائیں وہ عیسائی تھا تو کیا ایسا جو کلام وہ ہم پیش کرتے ہیں انسانیت کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم اس کو آنکھوں سے چو میں نہ صرف وہ بلکہ اس پر عمل کرے اور لوگوں بچوں کو بتائیں کہ کتنی مشاگل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبڑی وہ صلی اللہ میں رخط پانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا اور صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے ساکھی میں جہاں پیدا کریں تھونک ڈالیں یہ زمین و آسمان مسار اور خاکر طرح سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں اس کی یہ صداقت امین یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی آخر کار آپ جب حکومت آئے تو مدینہ مائگریشن کر جاتے ہیں تو برادر آنے عزیز ہمارے آخا کی ہمارے بجنوں بچوں کو ہم تصفیل سے بتائیں کہ کتنی تکالی کو اٹھائیں اور آج بھی ہم آج بھی ہو جو صداقت کے لیے جیز میں مرنے کی ذرم میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگیوں کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا بی بی زیند رضی مدینہ مائگریٹ کر رہے تو آپ ابو جہل دکے دکے گرا دیتا ہے اور آپ حمل ساخت ہو جاتا ہے اللہ اللہ حضرت عمر بن عاص آپ کے شہر ہیں بدل میں کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے حسول جب مدینے سے بدل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو کیا بے سروزامانی ہیں آپ دیکھئے کہ ستر اون کے مقابلے میں دو تی اون اٹھ رہے اور دو تی گھوڑے ہیں وہ دو چار ٹوٹی ہوئی تلوارے ہیں لگن اللہ کے رسول کو پورا یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور چنانچہ آ کر رہی بدل کے میدان میں اور رسول اکرم سلم کو کامیابی پہلی کامیابی حاصل ہوئی جو مدینہ جانے ہیں ان سے میری خواہش ہے کہ آپ تفسیری طور پہ بدل کی مخام کو دیکھیں غور کریں کہ ہمارے آخہ کیسی کیسی مجھ نعم بدائیں اور آپ نے دین کو اسلام کو فروغ دینے کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کیا فربانی آدھی بی بی حضرت اللہ کے صحابی اللہ کے رسول کے صحابی ایک تھے حضرت جب ان کو آسی پر چڑھائیں جانے لگا تو ابو جہلی سے کہتا ہے کیا تم چاہوگے کہ تمہارے رسول کو چھوڑ دیں تمہارے رسول کو ہم سوری سے اتار دیں لیکن تم قرم تیبہ پڑھنے سے انہا کرو تو صحابی رسول نے کیا جواب دیا سبتر مرتبہ میں میری جان ٹھین چلی جائے اور مجھے سبتر مرتبہ سوری پر چڑھایا جائے تو یہ مجھے گوارہ ہے لیکن میں رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پیر میں ایک کانٹا چپا ہوا نے دیکھنا چاہتا ایک کانٹا چپا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تو کیا عظیمت تھی آئیے آج ہم ہمارے پڑوسی اور نامنہاد انسانیت تپیروں کرنے والے مشرقین کفار منافقین ہمارے درپے ہیں ہماری جانوں کے درپے ہیں تو ہم کو رسول کی زندگی سامنے رکھنے ہوگی ہم کو صحابہ اکرام نظر مدعی تعالی ہم کی زندگی آسا ہم نے رکھنے تعمیری ملت پھرہ تربرہ سے یہی کام کر رہی کہتے جا کہ دیکھو وہ دیوانہ ہے اس کی نہ سنو کس کو کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ دیوانہ ہے پاگل ہے اس کو نہ سنو جو تمہاری بھلائی کیلئے اپنی جان کو غصر دے رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم دیوانہ ہے پاگل ہے سب سے پہلے دیلر آفر اسویچ دی گئی تکسل اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بنی حاشم کے لوگوں میں جمع کیا جمع کر کے دعوت کی دعوت فرنے کے بعد آپ نے کھنے ہو کر دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو عرب و عجم تمہارا غلام ہو جائے گا تو ابو جہر سب نے کہا کیا تم اسی بات لیہ بماتور لا تصریب آلی گم اليوم کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا جی اسی طرح اس دعوت میں بنی حاشم کی دعوت میں اللہ کے رسول نے دعوت دی کہ کیا انزر اشیر تک الاخربین آپ اپنے انزر اشیر تک تمہارے خاندان والوں کو سب پھڑ گئے مزا پھڑا آیا رسول اللہ کا سلام تو ایک آٹھ سال کی عمر کا بچہ ہے بچے ہیں ہمارے ما شاء اللہ تو ان میں سے صرف آٹھ سال کی عمر تک کی حضرت علی نے تعریف کی حضرت علی نے تعریف کی آپ کے چچازاد بھائی اٹھے کھڑے اوپر کہ اے محمد آپ کو کوئی ساتھ دے نہ دے لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں پتلی کانگیں ابھی بھی وہ علی نہیں بنے تھے ایسے موقع پر اللہ کے حسون کو دعوت دی گئی جب گھر میں ایمان نہیں لائے تو آپ نے جہاں ہم عمرہ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں بھائی صحیح بروہ یا ایو الذین آمن السرین بالسبر والسلام ان اللہ مالصابرین ولا تقولو لمن یغطن فی سبیل اللہ انبوار بل احیاء ولیکن لا تشعرون وننبلو انكم بشی من الخوف والجوئ ونقسم من الانبار والانفس والصبرات ومش للصابر الَّذین اجلا صابت مصیبت طالو انا للہ وإن ایلہ اولئیک صلوات من ربی ورام اولئیک المطلون ان السفا والمروت من شعاق اللہ فمن حج البیت عوی تعمر فلا جناہ علی ایلت وفبیم ومن تو خیرن فإن اللہ شاکر وقالیم یہ تو پڑھتے ہیں آپ صحیح میں صحیح کی دور جب لگاتے ہیں بی بی حاضرہ کی اتباع میں تو آپ ساتھ چکر میں جو ہے یہی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں جو ہمارے رسول نے پڑھ پڑھی تھی تو برادر بات بہت لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی ایک دن میں تو میں برا اس کا حق عطا نہیں کر سکوگا لیکن رما یہاں پر موجود ہیں ان کی معلومات بھی اچھی ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے ما شاءاللہ اس گرمائی کیمپ میں سبجھئے تین گھنٹے چار گھنٹے جو بچے دے رہے ہیں ان کو اتنا ضعف ہونا کہ دو تین میں گھنٹے کیوں گھنٹے آپ زیادہ زیادہ کے لئے رکھئے بچوں کا ایسا شوق پیدا ہو رہا ان میں یہ صحاب صدیت کل ہند منجلی سے تھا میرے ملت کا دہر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ آئے یہاں پر رہیں اور استطاع کیے ہیں یہ سمر کیمپ کا جو بچوں کے لئے خاطر خواہ بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کل سے ہمارے حضر صرف کریں گے کے لئے آپ 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 موسیقی 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 سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم ربنا آتینا فی الدنیا حسانا وفی الاخرہ حسانا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا فانسرنا على الخوم الكافرین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالبین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالبین وابنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا حی یا خیوب برحمتک نستغیش حسا یکفیکهم اللہ و هو السمیع العليم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العليم اے اللہ ہمارے گناہ سب کو معاف فرما دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ تیرے در کے لہوہ کوئی در نہیں تیرے سہارے کے لہوہ کوئی سہارا بھی نہیں بے سہارا ہے بے آر و مددگار ہے بہت ضعیف ہیں بہت کمدھور ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما دے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معیوس مت فرما اے اللہ تو نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم گنہگار ہاتھ تیرے سامنے پہلے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ ہمیں اسلام پر چلا اور اسلام ہی پر خاتمہ فرما تو مالانا اقبال الرحمن صاحب عزیز احمد صاحب اور تمام مؤمنین مؤمنات دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ جناب اے اللہ صدر صاحب تعمیر ملت ہے اللہ ان کو صحت و آفیت دے زیادی نیر صاحب اور تعمیر ملت کے تمام عراقین کو جو تارکنان ہیں اللہ سب کو ان خدمات کو خبول فرما لے تعمیر ملت کی تمام قوموں کو اللہ خبول فرما لے جناب حلیل الرحمن صاحب کے اندر حمد دے جذبہ دے تڑب دے جو کام کر رہے ہیں اللہ یہاں درمائی کلاس شروع کی جا رہی ہے اللہ اس کو بھی خبول فرما لے نیوم آدل ہائسکول کی خدمات کو بھی اللہ خبول فرما لے اللہ نے اسلام پر چلا اور اسلام ہی پر خاتمہ فرما اے لا دین کے لئے اس مجمع کو ان معصوم بچوں کو آنے والے مہمانوں کو سب کو خبول فرما لے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری دعاؤں کو خبول فرما لے اللہ خبول فرما لے اللہ خبول فرما صلی اللہ علی النبی وعلی آلی اللہ خبول فرما اللہ خبول فرما